جب جو بائیڈن تھے ایس کینیڈیٹ تو اس وقت ٹرمپ کا اعلان ہو چکا تھا اور ٹرمپ اپنی کیمپین شروع کر چکے تھے وہ بہترین دور تھا ٹرمپ کا کیونکہ بائیڈن اپنی پارٹی کا گو کے اس وقت تاکہ ان کا پوری انانسمنٹ نہیں تھی لیکن چونکہ وہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے کینیڈیٹ ہوں گے اور ان کے حوالے سے ان کی پرفارمس کے حوالے سے ان کی گوئرنس کے حوالے سے ان کی پولیسیز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شکایات لوگوں کے تھی جب سے کیمیلا ہیریس آئی ہیں مقابلے میں تو صورتحال اب جو ہے وہ نہیں رہی جو پہلے تھی کیمیلا ہیریس جو ہے وہ پہلے بھی نائب صدر تھی لیکن امریکہ میں نائب صدر کی پرفارمس کو زیادہ سامنے نہیں ہوتی یہ رونا بے بسی کا رونا ہے اس لیے کہ وہ جو چاہتے تھے جو امیدیں تھیں جو جلی قسم کی ایک ہوا بری گئی تھی وہ نکل چکی ہے اور اب یہ فرد جرم کی بات ہو رہی ہے جو امران خان ہے ان پہ نو مئی کے حوالے سے فرد جرم لگ جائے تو چیزیں ریورس ہونا بہت مشکل ہوتی ہے اور فرد جرم لگنے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو مئی کی فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل مل بی اندہ ملٹری کوٹ ناظرین ملکی سیاست میں بھی بات کرتے ہیں گشرا بی بی آج عدالت میں رو پڑی ایسا کیا پوائنٹ آ گیا ہے کہ ان کو رونا پڑ گیا لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سٹوری ہے وہ ہے امریکی الیکشن تو امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا تو یہاں بیٹھ کے میں اگر امریکہ کے الیکشن کے بارے میں پریڈکشن کروں گا تو شاید آپ کو عجیب لگے لیکن انفرمیشن کے اس دور میں اتنا زیادہ مشکل نہیں رہا شاید امریکہ میں بیٹھا ہوگا میرے جیسا بندہ کوئی بہت اوپر والے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا میرے جیسا بندہ وہاں پہ زیادہ اچھی انفرمیشن نہ رکھتا ہو کیونکہ وہ کسی نہ کسی انفلنس میں ہوگا اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک نیوٹرل پوائنٹ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں صورتحال کو تو شاید میں بہتر تفسرہ کر سکتا ہوں یہ میرا خیال ہے میں اپنی رائے آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اب تک دیکھا ہے مختلف تجزیعے اور مختلف جو انفرمیشن آ رہی ہیں اور امریکہ میں جو مختلف سروے ہو رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے پپولیریٹی کی حوالے سے کہ کون کون سا کینیڈیٹ جو ہے وہ کتنی پپولیریٹی میں ہے اور کن ریاستوں میں کس کی پپولیریٹی ہے اور کب کس کی تھی اور اب کس کی آگے ہے یا پیچھے تو یہ بڑا کام ہوتا ہے وہاں پہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سینٹیفک چیزیں ہوتی ہیں باعث ہوتا ہے اس میں کچھ سروے کرنے والے اداروں کا اپنا اپنا باعث ہوتا ہے لیکن جب آپ ان سب کو ملا کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی ایک پکچر ضرور سامنے آتی ہے جس پہ جو ریلائیبل ہوتی ہے اب جو لوگ اس ان الیکشنز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب جو بائیڈن تھے ایس کینیڈیٹ تو اس وقت ٹرمپ کا اعلان ہو چکا تھا اور ٹرمپ اپنی کیمپین شروع کر چکے تھے وہ بہترین دور تھا ٹرمپ کا کیونکہ بائیڈن اپنی پارٹی کا گو کے اس وقت تاکہ ان کا پوری انانسمنٹ نہیں تھی لیکن چونکہ وہ پریزیڈن تھے تو ان کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے کیرین ڈیٹ ہوں گے اور ان کے حوالے سے ان کی پرفارمس کے حوالے سے ان کی گوئرنس کے حوالے سے ان کی پولیسیز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شکایات لوگوں کے تھی اور امریکنز جو ہیں وہ کو بہت زیادہ خوش نہیں تھے ان سے تو اس وقت سے جب ٹرمپ آئے ہیں کیمپین میں تو بائیڈن کے مقابلے میں ان کو پوائنٹ زیادہ مل رہے تھے اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے گو کے ٹرمپ بھی بہت زیادہ کوئی جوان آدمی نہیں ہے ایک عمر صدہ آدمی ہے لیکن بائیڈن کو تو آپ کو پتہ نا سلیپی جو کہا جاتا ہے آج سے نہیں جب یہ پہلا الیکشن لڑنے آئے تھے تو اس سے پہلے ان کو سلیپی جو کہا جاتا تھا تو یہ جو سویا ہوا بندہ ہے جو ہر وقت آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈمی پھر رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایک امریکہ کے اندر ایک ناپسندید کی تھی خاص طور پر نوجوانوں میں حالانکہ میں نے کہا کہ زیادہ فرق نہیں ہے کوئی شاید کوئی زیادہ بیمار شمار رہے ہیں کوئی اس وجہ سے ہوگا لیکن جب سے کیمیلا ہیریس آئی ہیں مقابلے میں تو صورتحال اب جو ہے وہ نہیں رہی جو پہلے تھی کیمیلا ہیریس جو ہے وہ پہلے بھی نائب صدر تھی لیکن امریکہ میں نائب صدر کی پرفارمس کچھ زیادہ سامنے نہیں ہوتی وہ اوبرال گورنمنٹ کی پرفارمس ہوتی ہے تو پرسنیلٹی کے لحاظ سے وہ پہلی دفعہ جب سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح سے کیمپین کی اور پھر جو ٹرمپ کے ساتھ ان کے مذاکرے ہوئے اچھا مذاکرے بھی اس دفعہ وہ اتنی تعداد میں نہیں ہوئے جو ٹرڈیشن میں رہے ہیں امریکن امریکہ میں ٹرڈیشن بڑی سٹرانگ رہتی ہیں ہمیشہ لیکن ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کو بریک کرنے کا ماہر ہے تو اس نے یہ ٹرڈیشن بھی اس دفعہ توڑ دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھیں ہم جو گین کر چکے ہیں جو کہ ان کے بقول گین تھا بائیڈن کے مقابلے میں اگر ہم اس مذاکروں میں چلے گئے تو ہم وہ لوز کر سکتے ہیں اس خدشے کے تحت انہوں نے ان کو منع کر دیا تو اب وہ انہوں نے مزید مذاکرہ ان کے ساتھ نہیں کیا لیکن میں اب آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ جو سرویز آئے ہیں ان سب کو ملا کہ آج سے دو دن پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیملا ہیرس جو ہیں وہ 2.8 سمتنگ کے مارجن سے اوپر ہیں ٹرامپ سے پاپولاریٹی میں ان سرویز میں تمام سرویز کی بات کر رہا ہوں لیکن دو دن کے اندر فلکسویشن آئی ہے اور اس میں بھی کیملا ہیرس جو ہیں وہ اوپر ہیں لیکن وہ ون پوائنٹ کچھ کے ساتھ ہیں یعنی کہ ٹرامپ نے کچھ رائز کیا ہے اس کے باوجود کیملا ہیرس جو ہیں وہ اوپر ہیں اور ہمیں جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر جو کوئی انڈین وورڈ تھا وہ ڈیوائیڈ تھا جو وہ اب یونائٹ ہونے جا رہا ہے اور انڈین وورڈ جو ہے وہ این بلوک سموٹ این بلوک کیملا ہیرس کو پڑے گا کیونکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ چنائے سے تعلق رکھتی تھی تو یہ انڈینز کے لیے بڑی اہم بات ہے کوئی بھی ہو اس کے لیے اہم بات ہی ہوتی ہے تو یہ ایک فیکٹر بھی ایڈ ہونے جا رہا ہے تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیملا ہیرس سو فار سرویز میں اوپر ہیں کل ففت کو الیکشن جو بولنگ ڈے ہے وہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق کوئی چار پانچ بجے امریکہ میں جو پہلی ریاست میں شروع ہوگی یعنی کہ نیو یاک میں وہ شروع ہو جائے گی اور ہر سٹیٹ کا اپنا ٹائم ہے اس کے لحاظ سے وہ چلتی رہے گی اور چھے کو ریزرٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور مینوائل جو ایسٹی میٹس ہیں وہ بتا دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر پاکستان اور انڈیا پہ کیا ہے تو پاکستان پہ اثر تو بڑی بات کی بات ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں انڈیا پہ کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بھئی انڈیا تو اس کا آلائی ہے اس وقت انڈیا آلائی ہے ہم نہیں ہیں انڈیا جو ہے وہ سٹیٹیجک پارٹنر ہے بزنس پارٹنر ہے امریکہ کا امریکہ کی بہت سی فارمز جو ہیں اور کراپریشنز جو ہیں ان کے پروڈکشن یونٹس امریکہ میں ہیں اینڈیا میں ہیں تو مودی نے خاص طور پہ جو باننگ کی تھی اور خاص طور پہ جو ٹرمپ کے ساتھ ان کی باننگ تھی وہ بڑی کمال تھی اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی ریزلٹ آئے اس کا کیا بنے گا؟ انڈیا کے حوالے سے کیا؟ انڈیا پہ کیا اثرات ہوں گے؟ تو اس کے لحاظ سے پھر ہم پاکستان بھی چھوٹا سا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ انڈیا میں اس وقت وفاق میں انڈیا کی حکومت آئے الائنس کی گورنمنٹ ہے بی جے پی اس کا ایک پارٹ ہے جیتا؟ اب انہیں باقی لوگوں کو ساتھ ملا آگے حکومت بنانا پڑی اب حکومت جو ہے وہ ایک الائنس کی ہے مودی کی مطلب وہ والی گورنمنٹ نہیں ہے جو پہلے تھی یا جس کو وہ ڈریم کر کے آئے تھے ان کا تو خیال تھا کہ میں ایک سویپ کروں گا اس دفعہ اپنی ان پالیسیز کی وجہ سے جس کو وہ اپنا پرائیڈ سمجھتے ہیں تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کتنی مضبوط ہے اور آگے کیا اس گورنمنٹ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے دیکھیں اس وقت اس گورنمنٹ کے بننے کے بعد مودی گورنمنٹ کے جو نئی گورنمنٹ آلائنس کی ہے انڈیا میں ہونے والے تمام ریاستی الیکشن یعنی کہ جو ریاستوں میں سٹیٹس میں الیکشن ہوئے ہیں وہ بی جے پی لوز کیا ہے اس میں اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کاشمیر کی ہے جمہور کاشمیر جو انڈیا ہیلڈ ہے انڈیا مقبوضہ کشمیر والا جو الیکشن اس میں بی جے پی ہاری ہے اب جاڑکھنڈ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے گیارہ تاریخ کو تو جو ہمیں سروے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مقتی مورچہ ہے جو ایک الائنس ہے وہ الیکشن جیتنے جا رہا ہے بی جے پی کے مقابلے میں اور وہ اس کا الائنس جو ہے وہ کانگرس کے ساتھ ہے انڈ سیم اس کہ جس طرح یو پی میں الیکشن ہونا ہے اس کے بعد اور باقی ریاستوں میں بہت سی ریاستوں میں الیکشن ہونا ہے تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ موڈی لیوز کر رہا ہے اچھا اس میں ظاہر ہے کہ لوکل پالٹکس موجود ہوتی ہے لیکن میں ایک بجا آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ موڈی نے جن فیکٹرز کے ساتھ جن خاص فارمولوں کے ساتھ آپ یہی کریں انڈیا میں ایک اکنومک گروتھ حاصل کی تھی وہ سسٹینبل فارمولے نہیں تھے وہ وقتی تھے جن سے آپ کو ایک بوم نظر آیا انڈیا ایکانومی میں اب وہ اپنے میکسیمم لیول کو چھو چکے ہیں اب اس کے بعد ان کے پاس ہے کچھ نہیں کہ اب مزید کیا کریں اس لیے کہ وہ سسٹینبل نہیں ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو نوازا کچھ سرمایہ کاروں کو اور ان کے سرمایے کو انہوں نے زیادہ زیادہ بوسٹ دیا اور وہ اس کو انہوں نے ایک ایک اکنومک ایکٹیویٹی کے طور پر شو کیا اور کہا کہ یہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ شائن کر رہا ہے اور کدھر ہی ترکھی کر رہا ہے اب جو مصنوعی طور پر آپ پمپ کرتے ہیں پمپ ان کرتے ہیں کسی چیز کو تو مصنوعی ہوتی ہے نا فاردہ ٹائم بینگ ہوتی ہے تو اب وہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اب موڈی گورنمنٹ کے پاس کچھ نیا کرنے کو نہیں ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دن بہ دن ہر ریاست میں وہ لوس کریں گے تو کیا ہوگا تصویر جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ میڈ ٹرم چینج آ رہا ہے میڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور میڈ ٹرم ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو اس کے الائز ہیں وہ کسی وقت بھی دوسری طرف جا سکتے ہیں کانگریس کی طرف ایون جو بی جے پی ہے یہ بھی جب بنی تھی اور جب اس کو بوم ملا تھا تو اس وقت بھی اس میں کچھ لوگ باہر سے شامل ہوئے تھے ان کے اپنے بہت کم لوگ ہیں اس میں وہ پاپولس لوگ ہیں وہ بھی الائدہ ہو سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں میڈ ٹرم چینج آئے گا اور اس کے بعد آپ چلیں ٹرم بھی آ جائے تو ٹرم کیا کر لے گا کیسے وہ تو وہ کانگریس سے ڈیل کرنا پڑے گا امریکہ کی کسی بھی نئی گورنمنٹ کو اب ایک تبدیل شدہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا تو لہٰذا وہ والی بانڈنگ اور وہ جو ایک بنایا ہوا تھا ہائپ بنائی ہوتی وہ نہیں رہے گی اور پھر یہ کہ اگر کانگریس ہوتی ہے کیمیلا ہیرس جیتی ہیں تو ان کا نو ڈاؤٹ امریکہ کے ساتھ ایک جگہ ہوگا لیکن وہ ٹرمپ والا نہیں ہوگا ٹرمپ ایک علیہ دا شخصیت کا نام ہے ایک علیہ دا کیفیت کا نام ہے تو وہ کیفیت تو کیمیلا ہیرس میں نہیں ہوگی اور پھر آگے جو میں بتا رہا ہوں صورتحال وہ ڈیفرنٹ ہوگی اور ٹرمپ بھی اگر آتے ہیں تو انہیں بھی شاید مدینہ آگے سے بل سکے تو یہ ایک بڑا چینج ہوگا اس لحاظ سے اس کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا امریکہ کے ساتھ انڈیا کے جتنے سٹرونگ تلقات ہوں گے اتنی ہی وہ سرفے نظر کرے گا پاکستان سے جتنے ان کے تلقات جو ہیں وہ ریشنل بیسز بھی ہوں گے اتنی ہی وہ نظرے اپنے نظر کرے گا پاکستان پہ نظر کرم کہنا ہے جیسے کہنا چاہے تو اس لیے پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں امریکہ کی سیاست ہو امریکہ کے اندر کی سیاست ہو امریکہ کے تلقات والی سیاست ہو یا کھتے میں کچھ اور ہو اس میں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اور انڈیا پہ بہت گہرے اثرات ہوں گے ان الیکشنز کے اور وہ میں نے آپ کو کوشش کیا بتانے کی اب میرے حساب سے میں آپ آخر پہ بھی یہ بتا دوں کہ میرے حساب سے امریکہ میں کیملہ ہیرس جیتنے جا رہی ہیں اور انڈیا میں موڈی گورنمنٹ جو ہے وہ میڈ الیکشن میں آؤٹ ہونے جا رہی ہیں یا میڈ الیکشن میں ان ہاؤس چینج ہوگی یا وہ میڈ الیکشن ہو جائیں گے تو میڈ میں جا کے تو وہ صورتحال انڈیا کے لیے کیا کیسی ہوگی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور اسی طرح امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا اب آتے ہیں کہ بشہ بی بی کیوں روئی تو دیکھیں یہ رونا بے بسی کا رونا ہے اس لیے کہ وہ جو چاہتے تھے جو امیدیں تھیں جو جلی قسم کی ایک ہوا بری گئی تھی وہ نکل چکی ہے اور اب یہ فرد جرم کی بات ہو رہی ہے جو امران خان ہے ان پہ نو مئی کے حوالے سے فرد جرم لگ جائے تو چیزیں ریورس ہونا بہت مشکل ہوتی ہے اور فرد جرم لگنے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو مئی کی فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل مل بی اندہ ملٹری کورٹ میرے سمید وہ سے لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہ ہو سکے لیکن اب نظر آ رہا ہے اور خاص طور پہ یہ بی بی کا رونہ یہ اس بی 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 کی علامت ہے تو اس لیے اب سب جاد و ٹونڈ آن آپ کو نظر آئے گا اور اگر کوئی پھڑکا تو پھر اس پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا اور وہ بشک علی امین گھنڈا پر ہو یا وہ بشرا بی بی ہوں سلوک بہت سخت ہوگا تو یہ ہے اب تک کی کہانی انشاءاللہ کل پھر آپ کو مزید اپنے آئے